السلام علیکم پریفرین فرینڈس مائی نیم ایز رسلان احمد اور آپ کو پی کے بائیک تو آ گیا گرین کلر میں سپر سٹار کا 200 سی سی بائیک اور اس بائیک کو نام بھی مل چکا ہے پہچان بھی مل چکی ہے اور دوہزار چوبیس میں اس کا جو نام آ گیا ہے وہ ہے ایکسٹریم موڈل جیہاں فرینڈس سپر سٹار 200 ایکسٹریم کے نام سے اب یہ مارکٹ میں آئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ویڈیو اپنے پوری دیکھنے اس میں آپ کا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ اس بائیک میں کیا کیا چینجنگز آئی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے دوہزار چوبیس موڈل میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سب سے مزے کی آفر اس بائیک میں آپ کو یہ ملنے والی ہے کہ جو بندہ اس کو کیش پر نہیں لے سکتا ہو اس کے لیے اب اس میں انسٹارنل پلانز بھی آئیں گے ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے سب سے پہلے ڈیٹیلز کی تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں لائٹ آپ کو مل جاتے ہیں ٹوٹل ایل ایڈی لائٹ ملتے ہیں جس میں ہائی اینڈ لو بیم کو آپشن ہے اگر ہائی پر رکھتے ہو تو آپ کو دونوں مدب اپ اینڈ ڈاؤن دونوں چلیں گے اگر لو پر رکھتے ہو تو صرف اوپر آئی لائٹ چلے گی اس کے لیے فرینڈز آپ کو اس کے اگر انڈیکیٹرز کے بارے میں بتا دیا جائے تو ٹوٹل ایل ایڈ اینڈیکیٹرز آپ کو اس میں ملتے ہیں تھوڑا لاوہ سٹائل کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ٹھیک ہو جانتا ہے لیکن اس کی جو برائٹنس ہے وہ کمال کی ہے بھائی جن اس کے لائے فرینڈز اس بائک میں وہ آپشنز جو ہیں وہ کوٹ کوٹ کر بنے جیسے کہ ڈیجیٹل میٹر ڈسک بیک کو آپشن ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اتکل سوچ ہوگیا رہا مدب چھوٹے موٹے آپشن جتنے بھی ہیں اس بائک میں انہوں نے دے رکھے ہیں اس طرح سے مدب کنجوسی نہیں کہ جسے ہونڈا سی جی ونٹ فی سپیشل ایڈیشن میں آپ کو جو سوچ مل رہا تھا وہ سلسٹارٹ والا تو ایسا لگتا تھا کہ آفٹر مارکٹ لے کر لگا ہے لیکن ایسا اس بائک میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس بائک میں آپ کو جتنے بھی جو قوالٹی مل رہی ہے جو بلٹ قوالٹی مل رہی ہے اور جو پرائیس ہے اس کے بارے میں ہم لاس میں بات کریں گے کہ اس بائک کی پرائیس کیا ڈیمانڈ کیے جا رہی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کو اس بائک میں کیا بینیفٹ مل سکتا ہے کیا چیز ہے کیا نہیں تو یہ چیز آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی فرنٹ پر آپ کو سنگل ڈسپریک ملتی ہے وید دیول پشن کلپٹ سسٹم اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائک میں ٹیوب والا ٹائر ہے تو ان دونوں کی پہچان کیا ہونے والی ہے فرنٹ مٹ گارڈ وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کے فرنٹ ٹائر کو ابھی نہیں بتاؤں گا میں دونوں چیزیں سامنے رکھوں گا پھر بتاؤں گا ویسے آپ کو تھوڑا سا ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹیوبلس ٹائر ہے اس کی پہچان آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ کو ٹیوب والے ٹائر میں بھی تو سیم اسی طرح ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بعد میں جا کر آگے جا کر بتاؤں گا ویسے اگر اس کی سائز کی بات کر لیا تو ون ٹین کا آپ کو یہاں پر فرنٹ ٹائر سائز مل جاتا ہے اور سامنٹین ایجز کیاں پر آپ کو اس کے جو اللہ ریمز ہیں وہ ملتے ہیں ٹائر کی جو بناوٹ ہے جو سموثنس آپ دیکھتے ہیں ایسا سپورٹس ٹائر آپ کو یہاں پر ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو لیے چلتا ہوں ریئر ٹائر کی سائز پر اور یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ اس بائک میں ٹائر سائز کیا ملتا ہے اس پر جانے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بریکنگ سسٹم کی ایک سنگل پسٹن ہیوی ڈیوٹی ڈیسک پر آپ کو ملتی ہے اور ون فورٹی بائی سیونٹی کا آپ کو ریئر ٹائر ملتا ہے سیونٹین اینچز کے آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں اب یہ آپ یہ دیکھیں جان سے ہم ہوا بڑھتے ہیں تو یہاں پر لیٹ اس کو کہتے ہیں مطبع اس کا جو پورا دیکھ لیں آپ کو یہاں پر تھوڑا سی ربر ٹائپ نظر آئے گا تھوڑی پہچان میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ نیچے سے دیکھیں آپ تو پورا کا پورا ایک مطبع بلیک پلاسٹک آپ کو کچھ نظر آرہا نیچے سے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یہاں پر ٹیوب والا ٹائر آپ کو دکھائیں تو وہاں پر گیم ڈیفرنٹ ٹوٹل چینج ہوگی یہاں پر جو اس کا لیٹ ہے وہ آپ کو ٹوٹل جو ہے وہ میٹل کا نظر آئے گا تو یہاں پر آپ کو یہ پہچان ہے کہ جس بائیک میں اگر آپ کو ٹیوب لیس لکھا نہیں بھی نظر آرہا یا پھر کسی میں ٹیوب لیس لکھا بھی ہوتا ہے تو اس چیز سے آپ پہچان سکتے ہیں مین اس کے لک تو آپ کے سامنے ہی ہے ٹھیک ہے بائیک کافی اچھا ہے اونچا ہے دو بندے ازیلی بیٹھ سکتے ہیں پھر بھی پیچھے اتنا زیادہ گیپ رہتا ہے کہ آپ کا بائیک جو ہے وہ پچھلے ٹائر پر لگتا نہیں ہے مطلب یہ ایشو آیا تھا جب KPR لانچ ہوا تھا تو دو بندے یا تین بندے بیٹھتے تھے تو بائیک کافی زیادہ نیچے چلا جاتا تھا لیکن اس میں کافی اونچا گیا گیا ایکسٹریم دیکھ لو آپ کو میں نے دکھا دیا ایکسٹریم یہاں پر لکھا ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے تھے جی ہائٹ کی ہائٹ اجسمنٹ کافی اچھی ہے اس کی ٹوٹل آپ دیکھ لو اس کی ڈیجیر میٹر آپ کو مل جاتا ہے سب کے سب آپشن ہیں گیر انڈکیٹر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں سپیڈو میٹر آپشن مل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ کو رپی ایم جیسی فیول کے جیسی آپشن بھی آپ کو یہاں پر ملتی ہیں گریپس کی بات کرنے تو کل سویچ آپ کو مل جاتا ہے ہیڈ لائٹ آن آف کا آپشن اور نیچے آپ کو سلف سٹارٹ کا آپشن مل جاتا ہے یہاں پر جو ان کی گریپس ہیں وہ ہونڈا سے کافی اچھی بہتر مجھے لگی جہاں پر آپ کو سب کی سب آپشن ملتی ہیں دیکھیں ڈپر کا آپ کو مل رہا ہے ہائی انڈ لو بیم چوک کا آپشن مل رہا ہے اور آٹو انڈکیٹر کا آپشن مل رہا ہے اور نیچے آپ کو ہونڈ کا آپشن مل جاتا ہے آگے جا کر میں آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی چیک کروں گا اور میرے پہلے جو ریویوز اس میں کی ہم نے اس میں ایکزاست چینج کر کے بھی آپ کو ساؤنڈ اس کا چیک کروایا تھا اب اس کا جو کسٹم ایکزاست ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے اس کا ہم آپ کو ساؤنڈ چک کریں گے اب یہ اس کا جو ڈھککن ہے نا بھائی جن اس کے ٹینگ کا تو وہ مجھے یامہا والوں کو بھی یاد کروانا پڑتا ہے بار بار ٹھیک ہے کہ بھائی جن ایک دیسی ڈھککن ابھی بھی اپنے نئے موڈلز میں دے رہو اس طرح کا ڈھککن دو کر دینا ہے تو جو چینیز کمپنیز جو کام کر رہی ہیں ایک لیول بنا لیا ہے 5 گئرز ریٹرن شیف کا اپشن سلف سٹارڈ کا اپشن آپ کو اس میں مل جاتا ہے انجن کی بات کرنے تو فور سٹوک سنگل سلنڈر ائر کورڈ انجن آپ کو اس میں ملتا ہے اور ایس ایسی کی ٹیکنالوجی ہے اس انجن میں آپ کو بلنسر شافٹ کا اپشن بھی ملتا ہے اس بائیک کو میں نے رائیڈ بھی کیا ہے اس بائیک کی جو smoothness ہے جو اس کی road grip ہے بھائی جن end level ایک ہوتا ہے بائیک زیادہ سپیڈ پر جاتا ہے تو vibrations ہی آپ کو ایک feel ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں یہ بائیک بلکل smooth ہو جاتا ہے جس کو کہنا soon اس کو میں لے کر گیا وہاں پر پلسہ بنا ہوا تھا وہاں سے میں نے روڈ cross کرنی تھی تو اس کے اوپر سے مجھے جانا پڑا تھا تو وہاں پر تھوڑا سا مجھے مجھے feel ہوا کہ روڈ اس کی turning radius تھوڑا کم ہے اس کے اوپر working کی جائے گی اس کو بھی سیٹ کیا جائے یہ نیا موڈل ہے 2024 اس میں carburator change کر دیا گیا ہے نیا carburator دیا گیا ہے ہم نے top speed check تھی 117 کے آس پاس آئی تھی لیکن company کا یہ کہنا ہے کہ top speed 120 plus آئے گی اور fuel average بھی پہلے سے بہتر ہو کیونکہ نیا model کا carburetor ہے جس جو ٹیل آپ دیکھتے ہیں ٹوٹل LED اتنی مضبوط ہے میں نے پکڑ گے پورا بائک لائے لیکن کچھ بائک کی ٹیل ہوتی ہیں ہاتھ میں آجاتی ہیں لیکن یہاں پر مضبوط آپ کے سامنے ہے اب بات کر لیتے ہیں جی انسٹالمنٹ کی آپ نے یہ بائک لینا ہے تو سامنے نمبر آرہا ہے آپ کو پک بائک کی طرف سے یہ بائک آفر بھی کیا جائے گا کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ بائک کی پرائیس کافی زیادہ ہے تو وہاں پر ہم نے چیز سوچی پک بائک میں نے خود عمر سے اس دسکشن کی کہ میں نے کہ کیوں نہ اس بائک بائک پر بھی دیں چھے لاکھ روپے لیکن اگر آپ اس کو دن چاہتے ہیں 50% آپ نے اس کی ڈاؤن پیمیٹ کرنی ہے اور باقی آپ کے پاس اوپر کارنر پر بھی نمبر آرہا رہا ماں پر کال مرضی کا پلان آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اب یہ بائک بکنگ پر ہے اور اس کے لئے آپ کیا کرنا ہوتا ہے 50% آپ دینی ہے میرے خیال سے جو ٹائم ہے وہ آپ پر کال کر کنفرم کر سکتے ہو کتنا ٹائم آپ کو لگت سکتے بکنگ پر بکنگ پہلے بات کر لیتے ہیں جی سکتے کتنی ہورس ملتی ہے کتنی ٹارک ملتی ہے فیول کتنا اس میں آسکتا ہے تو آپ کو بتاؤ دوں کہ 13 سے 14 لیٹر تک پیٹرول ڈال سکتے جیسے کہ میں کاربیٹر کی بات کاربیٹر بھی آپ کو کریب سے دکھا سکتے ہیں پی زی ٹرٹی آس پاس کا موڈل آپ اس کو کہ سکتے جس میں لگایا گیا ہے کمپنی نے اس کو اپگریٹ کیا ہے اور جس میں آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کا ساون ہم اس بائک کو آن کر لیتے ہیں کل ہو بی ویسے ہی اپنا جو کسٹم اگزاوست اس کے ساتھ ہے اس بیس ویر آپ دیکھ لو ٹھیک ہے ساؤنڈ اتنا مدل اس کے ساتھ شاید آپ کو پسند نہیں لیکن آپ اس میں چینج کر سکتے ہو ایس ایک 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 مرزی کا اگزاست اگزاست لگا اس کا ساؤنڈ مزے ساؤنڈ آپ ہم ٹھیک ساؤنڈ میں پورا وزن ڈالوں تو کتنا گیپ رہ جاتا ہے بیچ میں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا پرائیس کی میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ چھے لاکھ روپے پرائیس اس کی جو ہے وہ مطلب آئی ہے مارکن میں اور جو اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بکنگ پر مل رہا ہے بائیک شورٹ ہے جلدی جو جلدی بکنگ کروائے گا اس کو جلدی مل جائے گا پرائیس بھی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ملے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بائیک اب آپ کو ملے گا ایزی انسٹارمنٹ پر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا انسٹارمنٹ پلانس اس کے یہ ہوتے ہیں کہ 50% آپ نے ڈاؤن پرمیٹ کرنی ہے باقی کے پلانس آپ کو اوپر کورنر پر نمبر آرہا ہے آپ وہاں پر کال کر کے چیک کر سکتے ہو اس میں ریڈ کلر بھی ہے اس میں بلو کلر بھی ہے اور مزید میں بھی اس میں اور دیکھنے کے لیے کلر بھی آپ کو مل جائیں لیکن جو زیادہ تر جن کی سیل ہو رہی ہے وہ ریڈ کلر ہے اور بلو کلر ہے آپ اس بائیک کے بارے میں کیا گئے ہیں چوٹر نیچے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائے گا آپ کے کمیٹس کا ہم ریپلائی بھی کریں گے اس کے علاوہ میں ویڈیو کا یہاں پر اینڈ کرتا ہوں لاؤس میں آپ کا ہوسٹ رسلانہ میں آپ سے جلس چاہے گا اللہ آپ کو میشہ خوش رکھے مجھے اپنی دعا امیاد رکھی گا اپنا بہت بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ